نور المصحبی کا کام کرتا عشاء پڑھ کے رات گیارہ بارہ بجے آتا میرے بچوں کو میں نے بستر پر پاتا تھا اپنی زندگی بزرگوں کی خدمت میں وقف کر دی بزرگوں کی خدمت اور مولانا عبالعفہ صاحب الرحمن کے پاس حضرت کے پردہ فرمانے کے بعد ان سے جڑے رہے یہ نہیں سوچا میں فلانکہ خلیفہ ہوں فلانکہ ہوں نہیں سوچا مولانا عبالعفہ صاحب الرحمن اتنے شدید تھے شریعت کے ان کے پاس کوئی ٹک نہیں سکتا تھا اور مولانا زندگی بر دامن تھامے رہے حاصل کرنا تھا حاصل کرنا تھا ہر چیز کو ان کی سختی کو گوارہ کرنا اب آج کل کون گوارہ کرتا تھا ہمارے باہا کچھ نے بولتے ہیں تم بولتے ہیں ہمارے باہا یہ ہے آج کل کٹ کیوں مادیت زیادہ ہے میٹریلیزم ہماری اب ترقی کے روحانیت اسپریلیزم نہیں ہے سا اصل روحانیت ہے مولانا کی پاس جو دو بڑے کمالات تھے ایک علم تھا ایک روحانیت تھی وہ دونوں نہروں کو لے کے چلتے تھے بے ایک وقت ہی وز ناٹ اولی ایک گریٹ اسکالر بہت آلسو ایک گریٹ صوفی اور صوفی آنا باتیں تو اب موقع نہیں لیکن علم ہے زوجاجہ کا کام ہے مولانا منظور رحمت نومانی رحمت اللہ علیہ ایک بات اچھی کہے جیسا کہ مولانا زیادہ صاحب نے کہا بلے منظور صاحب آپ حضرت کا کپ کپ جاتے تھے تو صبح زوجاجہ کو جاتا تھا اور شام نور المصابی بلے زوجاجہ نور المصابی کا کام حضرت لیے آپ سے اصل اینی جلوے آپ کو دکھاتے رہے حضرت آپ کو دیکھتے تھے ہوں گے حضرت آپ کو دیکھتے تھے پھر جب آپ حضرت کو دیکھتے تھے حضرت آپ کو دیکھتے تھے یہ زجاجت المصابی کا کام تو لیا اس کے ذریعے سے آپ کا سلوک تیہ کر دیا اب الاحدہ آپ کو دینے کی ضرورت پڑی نہیں وہی کام پہ نظر کرم ڈالتے گئے ارے میا کامل کی نظر کاملی ہوتی ہے جن کو ساری دنیا جن کی عارف بللہ بزرگی کا مطریف ہے علمی مطریف ہے بزرگانہ مطریف ہم نے نہیں اور ہم نے اس کی تائید کی ہے ہمارے مولانا میں بھی جامع اس صفات تھے اس کام کو ہم کو آگیا بڑھانا ہے سبر ہے تحمل ہے برداشت ہے یہ کوالیڈ اصل تو سیرت پاک کے یہی گوش ہے میاں ہم لوگ کالی کتابوں میں علم نہیں ہے مولانا کا ایک پسندیدہ اکثر فرما دے میاں نہ واضوں سے نہ کتابوں سے نہ دولت سے پیدا ایمان ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا آج اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے یہ بھی فرماتے تھے میاں نماز کی قضا ہے خوب سن لو لکھ دیا مولانا زید صاحب کی کتاب علماء ابن تیمیہ اور ان کے ہم اثر علماء کے مخدمے میں لکھ دیا یہ جملہ لکھ دیا نماز کی قضا ہے لیکن پیر کامل کی صحبت کی قضا نہیں ہے